ڈپٹی کمیشنر راجنپورٹ ڈاکٹر منصور احمد کی ہدیت پار اسیسٹنٹ کمیشنر محمد آمیر جلبانی کا کوٹ مٹن کا دورہ اس موقع پر انہوں نے ایدالعزاہ کے حوالے سے بنائے گئے مویشیوں کے سیل پوائنٹ کا معینہ گیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سیل پوائنٹ پر پینے کے پانی اور چارہ کا بھی انتظام ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی شکیت کے لیے زلے شکیت سیل پر رابطہ کیا جا سکتا ہے بعد ازاہ انہوں نے میڈیا نمہندگان سے گوستگو کرتے ہوئے ایدالعزاہ کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات کو حتمی شکل دے دی انہوں نے کہا کہ شیریف کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانوں کی باقیات کو کلیکشن پوائنٹ پر ڈالی جائے تاکہ میوسپل کمیٹی کا صفائی عملہ وہاں سے اٹھا کے ڈمپنگ پوائنٹ لے جائے میڈیا نمہندگان کی میٹنگ میں سینئر صحافی پاکستان جرنلسٹ ایسوسییشن ریجسٹر تنظیم کے زلے صدر ملک عاشق فرید نمہندہ ایروائی نیوز سعود پنجاب پی جے اے کے جنرل سیکٹ پی ایڈی آمیر تھائیم نامہ نگا روزنامہ نوائی وقت سینئر صحافی سردار شمشاد احمد خان قرائی نمہندہ جنگ جیو گروپ سینئر صحافی محمد حسین گوپانگ کے علاوہ پی جے اے کے میاں احسن فرید نمہندہ روزنامہ قوم شاہ جان آمیر تھائیم نمہندہ روزنامہ قوم اور کیمرمن ریاض مستوئی زلے فینانس سیکٹری پی جے کے علاوہ منیجر اوقاف زیاولہ اور میوسپل کمیٹی کا عملہ موجود تھا میٹنگز کی فراغت کے بعد اسیسٹن کمیشنر راجنپور نے میڈیا کے امراہ آر ایچ سی کورٹ میٹن کا سپرائز ویزٹ کیا جہاں مریضوں کی نگداشت اور ڈاکٹر سمیت دیگر عملہ کی ایمرجنسی میں موجودگی پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر اصطحال میں مریضوں کی آیادت کی اور ان کی عدویات اور علاج بارے دریافت کیا اسیسٹن کمیشنر آمیر جلبانی نے شہر کے ہوتلوں کا بھی اچانک ویزٹ کر کے وہاں پر صفائی سپرائی کے ناکس انظامات پر سخت برمی کا اظہار کیا اور متعدد ہوتل مالکان پر جرمانے بھی عید کیے گئے اس موقع پر انہوں نے روٹی کا وزن چیک کیا جبکہ ہوتل پر پکنے والے کھانوں کے بہتر میار کے لیے میاری گی کے استعمال پر بھی زور دیا اور ہوتل مالکان کو روٹی اور دیگر کھانوں کے ریٹ لیسٹ عویزہ کرنے بارے احکامات جاری کیے کیمرہ میں ریاض مستوئی کیمرہ ایڈیا مرتھائیم وی اوٹی نیوز پورٹ مٹھر